اگر جمہو کشمیر کو پاکستان میں جانا ہوتا تو وہ سنتالیس میں ترہ گیا ہوتا کوئی روک نہیں سکتا یہ بی جے پی والے آج لکھنپار سے پار ہوتے مگر وہ مرد مجھائد آیا جس کے انام شیری کشمیر شیخ محمد عبداللہ تھا اسے لگوں سے کہا کہ ہمارا راستہ اس طرف ہے ہمارا راستہ اس طرف نہیں ہے مہتمہ گاندھی کے ہندوستان کی طرف بی جے پی کے ہندوستان کی طرف نہیں ہے آج فاروق عبداللہ چینی ارے زارہ آؤ نا میرے پاس میں بھی دکھاتا ہوں میں کیا ہوں میں پہچاسی سال کا عمر ہوں ایک خپر ماروں گا تو پانے ہاتھ سے اوپر اڑ جاؤں میں نہیں سمجھنا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں حبردار میں یہ سمجھنا کہ یہ جماعت تم سے ڈرتی ہے ہم نے تمہارا مقابلہ کیا ہے اور آگے بھی کریں گے اور انشاءاللہ جیت کے دکھائیں گے تم کو جیسے یہ ٹرمپ جا رہا ہے انشاءاللہ یہ بھی چلے جائے وہ کشمیری پندیت آج بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں جب تک میں نے اس ریاست کے لوگوں کو اپنا حق نہیں دلا دوں گا تب تک فاروق عبداللہ سونے والا نہیں ہے نہیں سونے والا مجھے اللہ نے صدی میں دی ہے کہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے اسی لئے زندہ ہوں اور جس دن وہ ہو جائے گا اسے گھب رہیے مت ہر حکومت دلاللہ چائنی کی بات کرتا ہے کہ یوں کو گاش آگیا یہاں لین روم اور گاش آگیا ہم مار گئے ہم بیٹھ گئے خال تک اگر اتنی جلدی تم ختم ہو جاؤ گے تو پھر ہمارا رہے گا کیا آگر تم اتنی جلدی تمہاری پھوک نہیں کر دے یہاں تو کوئی پامپی ایسا نہیں ہے جسے ہم پھوک بار سکیں اسی لئے آپ سے کہتا ہوں یہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جیسے عمر صاحب نے کہا جن کا کام ہے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں میں انتشار پیدا کرو در پیدا کرو گبرات پیدا کرو ہائی ہائی کیا ہو ہائی کشمی چلا پاکستان کو ہم کی تک جانے ہمارا کیا ہو ارے کوئی گیا آج تک ستھر سال گیا تو پھر مجھے بتاؤ دراتے کس کو کہ گھبران ہے ہاں ہم اپنی پہتان کے لئے لائل کریں گے وہ ہمیں کسی سے بھی کریں گے ہم پیچھے نہیں آئے اور ہم نے قصور کیا کیا تھا تم نے اپنی پارٹی کا ایجندہ ہندوستان کا ایجندہ بنات گیا کیا ہمارت بہت بہت بڑا ہے تمہاری پارٹی سے بہت بڑا ہندوستان یہ نہ سمجھنا کہ ہندوستان تمہارا ہے بڑی حکومتیں آئیں اور بڑی حکومتیں گئیں اور آپ کا بھی ایک دن جانے کا وقت آ جائے گا بڑا ہمارت رمComment ڈالہ تو بڑی حمل جیسے بیٹھا ہوا ہے وعیت ہاؤس میں اور کوٹ میں جارہا ہے کہ میں کور سے کوئی مدد نہیں کروں تیس وینٹریلیٹر کام ہی نہیں کروں اور پھر کہتے ہو ہم بڑی ترقی کروں تین سو ستھر گیا بات ترقی کر رہے ہیں یہاں ترقی ہوگی جب یہاں کی حکومت ہوگی یہاں کے لوگوں کی حکومت ہوگی اور اپنے حکومت میں حکومت ہوگی تب ترقی ہے یہ تین تمہارے مارشل ایک ہے جب تک ہیں ہیں ایک دن وہ بھی کورسیوں سے اتر جائیں گے یہ کورسیاں رہنے والی ان مارشل لوگوں کو بول دینا میری طرح سے اب وہ بھی جانے پر مگر اپنی جماعت کو مضبوط کرو اپنی جماعت کو مضبوط کرو جب تک تمہاری جماعت مضبوط ہے تو میں کوئی گرا نہیں سکتا اور تمہاری جماعت کو گرانے کے لئے بہت سے لوگ رہی جائے ہیں ہوشتہ ہم نے گپکار کا یہ معاہدہ کیا کسی لیے کیوں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جمہو الگ ہے کبھی نہیں سوچا کہ لڑاک الگ ہے اور اس وقت ہم کسی سے بات نہیں کرسکے جلدی کرسکے آج آئے ہیں سب سے مل کے چلنا ہے موٹے دو ہیں تین سو ستھر کو واپس کرو پینٹی سیل کو واپس کرو جو تم نے کالو کانون لائے ہیں ان کو لکھنپور سے باہر نہ سکتا ہماری یہ لڑائی نہیں ہے ہماری یہ لڑائی نہیں ہے ہم نے ملک کو چھوڑنا ہے اللہ ہی نہیں ہے ہم نے ارنگو میں پھلاتے ہیں یہ ہم کی نیچل ہے یہ پاکستانی ہے پاکستانی تو تم ہو کے پاکستانی ہم ستھا موسیقی